وہ ہستیاں بڑی کمال ہیں صاحب جو اللہ کے سائے رحمت میں ہوں گے اور انہی میں سے ایک ہستی سنٹرل ایشیا کا تاج جنہیں کہیں یعنی ماوراؤن نہر سنٹرل ایشیا کا جن کو تاج کہیں یعنی حضرت شیخ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں مل کے چلیں گے آپ نے کہیں نہیں جانا بڑی کمال شخصیتیں ہیں تاتاریوں کے فتنے کے بارے میں بھی آج آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے ناظرین اکرام ماوراؤن نہر یعنی سنٹرل ایشیا کے ایک عظیم مرد مجاہد اور عظیم صوفی بزرگ کی بارگاہ میں چلتے ہیں جو دین کے نجم بن کر یعنی دین کا روشن ستارہ بن کر ولایت کے اس مقام کبرہ پر فائز ہوئے کے اسم بمسمہ بن کر چھٹی صدی ہجری کے آسمان ولایت پر عبالجناب حضرت شیخ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ بن گئے جنہوں نے صرف خانکہ میں بیٹھ کر لوگوں کو درست و تدریج نہیں کی ناظرین بلکہ میدان جہاد میں اتر کر لاکھوں کی تعداد میں تاتاریوں کی طاقتور ترین یلغار کے سامنے رخصت کا راستہ ملنے کے باوجود عظیمت کی کٹھن شارعہ پر چل کر ڈٹ کر رسم شبیری ادا کی شہادت کا جام نوش کیا اور اپنے مبارک لہو کی خوربانی دی مگر صوفیہ کی ایسی فوج تیار کر دی ناظرین کہ وہی تاتاری جو اسلامی ممالک کو طاقت و تاراج کر رہے تھے قتل عام کر رہے تھے وہ حضرت نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ کے تعلیم یافتہ خلفہ کے اسیر ہو کر اسلام کے محافظ و صفیر ہو گئے یعنی یوں کہیے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے لہوز سے وہ چراغ روشن ہوا جس نے تاتاریوں کے قلوب کو منور کر دیا بدترین دشمنان اسلام اور ان کی اولادیں اسلام کی سربلندی اور سرفرازی کے لیے روشن مثالیں بن گئی کہ اقبال علیہ رحمہ نے فرمایا تھا نا کہ ہے یا یا یورش تاتار کے افسانے سے پازبام مل گئے کعبے کو سنم خانے سے حضرت شیخ نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ناقابل شکست مناظر عارف اور مرشد کامل تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی سیلیکشن ناظرین روحانی سیٹ اپ کے تحت خوارزم کے لیے ہوئی جسے آج عزبکستان کہا جاتا ہے ذرا گوگل کر کے آپ نقشے پر نظر رکھئے گا بگار اتنا تھا ناظرین کہ لوگ قیامت تک کے منکر ہو چکے تھے مشن اور ٹاسک یہ تھا کہ لوگ با ایمان ہو جائیں اور اچیومنٹ یہ تھی ناظرین کہ پرواناوار لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے حلقہ ارادت میں شامل ہونے لگے حتیٰ کہ آپ کی نگاہِ ولایت سے فیض پانے والے مقامِ ولایت کی بہارے لوٹنے لگے علمی مقام ایسا ناظرین کہ جب کبھی بھی کسی بھی علمی نقطے پر مباعثہ یا مناظرہ ہوتا تو آپ رحمت اللہ علیہ غالب آجائے کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے اندر علم و عمل، تقویٰ و طہارت، خلوص و عرفان کی پر بہار فضا موجود تھی یہی وجہ تھی ناظرین کہ آپ رحمت اللہ علیہ صرف ظاہری علمی کمال پر تقیہ نہیں کرتے تھے بلکہ روح اور قلب کی دنیا آباد کرنے کے خاطر بڑے بڑے اہلِ عرفان کے خزانوں سے جواہرِ نایاب حاصل کرنے کی صحیح کرتے رہے آپ رحمت اللہ علیہ انتہائی خوددار اور پرجوش انسان تھے آپ رحمت اللہ علیہ ظاہر و باطن میں اپنی مثال آپ تھے آپ رحمت اللہ علیہ عارف باللہ فنا فلہ اور صاحبِ کشف و کرامات تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ناظرین اتنا بلند کہ وقت کے بڑے بڑے علماء اکرام اور اولیاء اکرام آپ کو اپنا سردار مانتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ تمام علوم مرووجہ اور علوم دین میں ظاہری و باطنی طور پر جامع ترین تھے متعدد کتابوں کے آپ مصنف تھے آپ رحمت اللہ علیہ کی کرامات اور خوارک سارے عالم اسلام میں مشہور تھی مستجاب الدعوات تھے زبان مبارک سے جو دعا نکلتی تھی ناظرین دربارِ الٰہی میں اجابت ہو جاتی تھی آپ نے کئی اولیاء اور اصحاب کی تکمیل سے تربیت اور خلافت حاصل کی خاص طور پہ خاص طور پہ حضرت الشیخ امار بن یاسر رحمت اللہ علیہ حضرت الشیخ اسماعیل قصری رحمت اللہ علیہ حضرت الشیخ روحان بقلی رحمت اللہ علیہ سے آپ نے فیض حاصل کیا روحانی بادشاہ گر بھی تھے صاحب اہلِ اسلام کو آپ رحمت اللہ علیہ کو ولی تراش کے لکب سے پکارنے میں بڑا فخر محسوس ہوتا تھا یعنی اہلِ اسلام آپ کو ولی تراش پکارا کرتے تھے کہ جس سمت نظر اٹھا لیا کرتے تھے نظر جمع لیا کرتے تھے وہ ولایت کی منزل کو پا جاتا تھا کہ نگاہِ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی آپ رحمت اللہ علیہ کے مردین کی تعداد کا اندازہ ناظرین لگانا مشکل ہے کیونکہ آپ رحمت اللہ علیہ نے کئی اسلامی ممالک کی اصفار کیے ہر جگہ رشد و ادھائیت کے دریا بہائے مصر شام ایراک ایران وستی ایشیا کے ملکوں میں آپ رحمت اللہ علیہ کے لاکھوں مرید ہیں ماشاءاللہ اور سلسلہ کبرویہ ناظرین جس کی بنیاد آپ نے رکھی کمال یہ دیکھئے پھر وہ کئی ناموں سے منصوب ہوا لیکن آج آپ نے جو شمع اس وقت روشن کی تھی اس دور میں یعنی اتنا شدید اور فتنے کا دور تھا ناظرین اس دور کی شمع جو روشن کیوئی تھی آج اس کی روشنی ہمیں پوری دنیا میں نظر آتی ہیں آئیے انہیں کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کریں گے